صافی صاحب ہم نے دیکھا کہ جتنی پولٹیکل بارٹیز ہیں وہ نوجوانوں کو موقع دینے کی بات کرتی ہیں جب بھی کوئی تقریر کرتے ہیں مریم نواز ہمیں بڑی ایکٹیو نظر آئیں یوت کنونشنز کرنے میں پھر بلاول بھی ینگ قیادت کی بات کرتے ہیں لیکن جب موقع آتا ہے پارٹی ٹکٹس دینے کا تو الیکٹیبلز کو ترجیح دی جاتی ہے ایسا کیوں؟ دیکھیں ہاتھی کے دانت کانے کے اور دکانے کے اور ہوتے ہیں اسی کے مصداق سیاسی جماعتیں کہتی تو یہ ضرور ہے اور مسلم لیگ نون کو تو بہت دیر سے یہ خیال آیا کہ اس ملک میں نوجوان نامی بھی کوئی طبقہ ہے گرچہ ساٹھ فیصد سے زیادہ آبادی ہماری نوجوانوں پہ مشتمل ہے خواتین کو بھی انہوں نے بہت کم شمولیت کا موقع دیا تا جرنل سطح پہ اب جا کے ان کو یہ توڑا سا خیال آیا تو اچھی بات ہے اور پیپلز پارٹی کی بھی یہی ایک سٹریٹیجی رہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ان کے جو پرانے جو ان کے امیدوار ہوتے ہیں جب سے ہم نے ہوش سنبھال آئے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے وہی امیدوار یا انہی خاندانوں سے امیدوار سامنے آتے ہیں اور الیکٹیبلز پہ تکیہ کرنے کا جو آپ کا سوال ہے وہ تو باقی جو پینلسٹ سے انہوں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتا دیا ہے اور سننے والے اور دیکھنے والے سمجھ گئے ہوں گے لیکن الیکٹیبلز کے کردار کو آپ مائنس نہیں کر سکتے چاہے آپ کے پاس جتنی بھی عوامی قوت ہو جتنی بھی آپ کی پذیرائی ہو جتنی بھی آپ کی نادیدہ قوتوں کی طرف سے شنوائی کا آپ کو یقین دہانی ہو اس کے بوجود آپ کو الیکٹیبل کی طرف جانا ہی پڑتا ہے کیونکہ ان کو ایک الیکٹیبل کہنے سے زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ یہ ایک پریشر گروپ ہے جو پاکستان کے ہر صوبے میں اور ہر علاقے میں یہ پھیلا ہوا ہے یہ گروپ اور یہ جب جب ہواے اقتدار کی جس طرف چلتی ہے ان ہواوں کی طرف یہ لوگ جاتے ہیں لیکن یہ سوال اہم ہے کہ نواز شریف صاحب نے جن پہ ٹپا ہے کہ وہ پنجاب کی لیڈر ہے اور ان کی اہمیت ہمیشہ پنجاب ہی رہی ہے اور اس وقت بھی غالبا ان کی اہمیت ان کی نظر میں شاید پنجاب کی سب سے زیادہ ہو لیکن وہ سیدھا لاہور سے نکل کے بلوستان گئے کیوں ہیں آپ کو یاد ہوگا مریم کے لاہور جلسے میں انہوں نے عوام کو تو درود و تسبیح پہ لگا دیا تھا لیکن انہوں نے انٹرنیشنل پاور سنٹرز کو ایک پیغام دیا تھا کہ نارٹ ساؤت کو برستہ سنٹرل ایشیا ملانا پھر بنگلہ دیش کے ساتھ جو کوریڈور کی بات انہوں نے کی کشمیر کی باعثت حل کی جو انہوں نے بات کی پھر چائنہ کا زیادہ تذکرہ اس لیے انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ چین تو ان کی مٹی میں ہے اس وقت ان کا بلوشتان جانا یہ تاثر دینا ان کا مقصود ہے انہیں کہ جہاں پہ سب سے زیادہ مسئلہ ہے جس صوبے میں وہاں پہ بھی نواز شریف کو مسئلہ نہیں ہے یہ جو ایک لمبی فیرس الیکٹیبل ان کے سامنے جو کڑی ہے اس میں باپ پارٹی کے بہت زیادہ لوگ شامل ہے اور ان کو اچانک جو نواز شریف صاحب پہ پیار آیا ہے وہ حیران کن بات ہے کیونکہ یہی باپ پارٹی تھی کہ کچھ ہی مدد پہلے نواز شریف کی ایک چلتی ہوئی حکومت کو بلوشتان میں گرایا اور پھر یہی نواز شریف اور پیپلس پارٹی کی اکثریت کو سینٹ میں انہوں نے اقلیت میں تبدیل کر دیا تو اب جا کے نواز شریف صاحب سے آنے بھی ہو گئے ایک تو انہوں نے لوکل سیاست کنٹرول کرنا تھا الیکٹیبل کو ساتھ ملانا تھا دوسرا عالمی سطح پہ بھی انہوں نے یہ پیغام دینا تھا کہ جہاں پہ سب سے زیادہ ناراضی ہے ریاست سے سیاست سے وہاں پہ بھی نواز شریف کی پذیرائی ہے انہوں نے وہاں سے آغاز کیا اور نواز شریف صاحب سے صرف باپ پارٹی کے لوگ نہیں ملے ان سے پختنقواہ ملی عوام پارٹی کے لوگ ملے ان سے جیویائی کے لوگ ملے ان سے عبد المالک بلوچ کی نشنل پارٹی والے ملے ان سے جو ہے قبائلی سردار ملے یہ تمام لوگ شاید مسلم لیگ میں شامل نہ ہو لیکن یہ اندیا ہے کہ اگر بلوچستان میں کوئی سیٹ اپ بنتا ہے تو وہ نواز شریف کے ساتھ پارلیمانی سیاست میں ساتھ دیں گے میرے کل ہی بات ہو رہی تھی سردار اخترجان مینگل سے گوچے وہ اس وقت نواز شریف صاحب سے نراز ہے لیکن ان کا بھی اشارہ ایسا ہی تھا کہ وہ صرف ایک فون کال کے منتظر ہے اگر ان کو کال جائے گی تو جو مینگل گروپ ہے وہ بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ چلی جائے گی اور اس حوالے سے جو ایک چینی مفقر ہے آیاء صاحب ان کے بارے میں بہت زیادہ اچھی طرح جانتے ہوں گے سنزو انہوں نے کہا تھا کہ اچھا جرنیل جنگ جیتنے سے پہلے جو ہے وہ جنگ پہ نکلنے سے پہلے جیت کے جنگ پہ نکلتے ہیں تو نواز شریف صاحب کا جو ایک فلسفہ ہے تو ان کو شاید انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں اور ان کو یقین دہانی ہے اس لیے وہ ایک فاتح کی صورت میں انہوں نے بلوجستان سے الیکٹبل کے ساتھ اپنے ملاقاتوں کا آغاز کیا لیکن ابھی دیکھنا ہے جس طرح کے دعاوں کے آپ بات کریں ایسے دعاول تو بلاول بھی کر رہے ہیں بلاول نے کہا ہے صاحب صاحب کے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں پر مشکلات ہیں انہیں زیادہ توجہ لاہور پر دینی چاہیے تھی اس لیے اپنی زیادہ نشستیں بنانے کے لیے دیگر صوبوں سے وہ دیگر صوبوں کا رکھ کر رہے ہیں کیا یہ سٹیٹمنٹ درست ہے بلاول کی دیکھیں بلاول صاحب اپنے طور پر تو ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن نواز شریف نے بلوجستان کی جانب رخ کیوں کیا یہ بھی میں نے بتانی کی کوشش کی ابھی کچھ ہی مدد پہلے ایک سروے جس پہ تذکرہ ہوا تھا جو بہت حلقوں نے اس کو مذکہ حیز قرار دیا تھا یعنی مسلم لیگ نون بلوجستان سے چھار سے چھے قومی سملی کی نشستیں حاصل کر سکتی ہے تو اب نواز شریف صاحب کے یہ حالیہ دور ایکوٹا کے بعد تو وہ بات اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت نظر ہمیں آتی ہے کہ یہ تو پاسیبلیٹی بن سکتی ہے جو سروے میں کہا گیا تھا تو یہ جو بلاول بٹو صاحب کے اس قسم کے بیانات ہیں وہ اس بات کی غمازی ہے کہ انہیں بھی جس طرح ہم سنس کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب یا خود ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے یا ان کی مقبولیت بڑھانے کا کوئی جو ہے نادیدہ قوت ہے اس میں مسروب ہے ان کی جو ہے پاپولیٹی ہمیں نظر آ رہی ہے یا اٹلیس ان کو ایکسپٹ کرنے کا جو ایک عمل ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے تو یہ بلاول بٹو صاحب جو کہتے ہیں ان کی اپنی جو ہے اس میں ڈر اور خوف اس میں چھپا ہوا ہے لیکن وہ نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت بہت طریقے سے چل رہی ہے میں نے آپ کو جس طرح لاہور جلسے میں ان کے خطاب کا آپ کو ایک حوالہ دیا اس کے بعد ان کے جس طریقے سے انہوں نے مسلم لیگ نون سے ہاتھ ملایا ام کیو ایم سے ہاتھ ملایا اس کے بعد جو باپ پارٹی کے سب سے بڑے تھے وہ لوگ سارے شمولیت کے لیے تیار ہیں مسلم لیگ نون میں اور جو باقی قوم پرس جماعتیں ہیں وہاں پہ مذہبی ووڈ بینک رکھنے والی جو جماعتیں ہیں جو وہاں کی بلوچستان کی حقوق کے لیے لڑنے والی قوتیں ہیں سب دینواز شریف صاحب کے ساتھ چلنے کا عظم ظاہر کیا ہے تو جو ریاست کے لیے درد سر بنا ہوا ایک صوبہ تھا اس میں اگر نواز شریف صاحب سیاست کو ایک جانب ہم رکھ لیتے ہیں اور آنے والی انتخابات کے نتائج کو بھی ہم اس وقت نہیں ڈسکس کرتے لیکن اگر نواز شریف صاحب یہ کام کر لے کہ بلوچستان میں جو قومی یگانگت یا وہاں پہ جو ریاست سے متنفر ہونے کا ایک تاثر تھا اگر اس پہ وہ کمی لانے میں کامیاب ہوئے تو بے شک وہاں سے جیتے یا ہارے اس کا زیادہ فرق نہیں ہوگا صاحب سب کے پی میں کتنی پذیرائی مل رہی ہے بلوال کو مریم کے پی میں جو پیپلز پارٹی کے اپنا ایک روایت تھی ان کے کچھ حلقے ہیں جہاں پہ ہمیشہ سی پیپلز پارٹی کو سپورٹ ملتی ہے ملاکن ڈیویجن ہے کچھ جو میدانی علاقے ہے جو سنٹرل پختلقواہ ہے لیکن جب سے حیات شہر پاؤ اور پھر اس کے بعد افتاب شہر پاؤ اور پھر کسی حد تک خواجہ بہت خاند ہوتی نے جو پیپلز پارٹی کی قیادت پختلقواہ میں جب تک ان کے ہاتھ میں تھی تو یہ پارٹی وہاں پہ اچھی خاصی ان کا ووٹ بینگ تھا اب بلاؤل صاحب تو کوشش بہت کر رہے لیکن وہاں پہ مختلف پاکٹس بن چکے ہیں اور پیپلز پارٹی کو جگہ بنانے میں انتہائی دوشواری ہے ایک تو صوبے میں ان کے پاس کوئی خاص الیکٹیبلز نہیں ہے پرویس خٹک آپ جانتی ہے کہ پہلے پیپل پی ٹی آئی میں آ رہا اپنا گروپ بنا چکے ہیں اس وقت سب سے بڑا ووٹ بینگ بدستور پی ٹی آئی کا ہے گوچے پرویس خٹک رستے الگ کرنے کے بعد وہاں وہ ووٹ بینگ بھی تقسیم ہو چکا ہے لیکن اب آنے والے وقت بتائے گا کہ اگر دوسرے درجے کی قیادت کو پی ٹی آئی کے ان کو اجازت ملتی ہے الیکشن میں تو کیا نتائج سامنے آتے ہیں لیکن اصل قوتیں وہاں پہ بدستور رہیں گی جو قوم پرس جمعاتے ہیں عوام نشنل پارٹی جمعیت علماء اسلام کا ووٹ بینگ ہے جنوبی پختون قوام ہے اور شمال اور ملک کرنے جنسی میں جماعت اسلامی کا ووٹ بینگ ہے